بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اردو کے بجائے انگلش کو ذریع تعلیم قرار دینے کی تجویز کو مسترد کر دیا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے فرمایا کہ قومی نساب کے لئے انگلش کو ذریع تعلیم بنانا غلامانا ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے انہوں نے مزید فرمایا کہ قومی نساب کی تشکیل کی پہلی میٹنگ میں یہ تیفایا تاکہ ذریع تعلیم اردو زبان ہوگی حالیہ تجویز اس اتفاق کی حلاف ورزی ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے فرمایا کہ انگریزی کو بطور مضمون پڑھایا جائے لیکن بطور زبان انگریزی کا سہارہ لے بچوں پر دہرہ بوجھ ڈالنے کے مترادب ہے محترم سامعین تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤ حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب حضرت مولانا محمد حنیب جالندری صاحب نے قومی نساب کی تشکیل اور تیاری کے حوالے سے آنے والے تجاویز پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انگریزی کو بطور مضمون تو ضرور نساب کا حصہ بنایا جائے لیکن انگریزی کو ذریع تعلیم بنانا غلامانا ذہنیت کی عقاسی کردہ ہے انہوں نے مزید فرمایا کہ دنیا بر میں ابتدائی تعلیم اپنے قومی زبان میں ہوتی ہے اس لئے ہمارے حابی سرکاری زبان یعنی اردو کو ذریع تعلیم بنایا جائے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے مزید فرمایا کہ نساب سازی کے حوالے سے ہونے والی پہلی میٹنگ میں ہی اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ ذریع تعلیم اردو زبان ہوگی لیکن اب اس اتفاق رائے کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے انہوں نے مزید فرمایا کہ انگریزی کو ذریع تعلیم بنانا بچوں پر دہرہ بوجھ ڈالنے کے مترادب ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے مزید فرمایا کہ نساب سازی کے اہم ترین ذمہ داری نبانے والے اپور ملک کی صورتحال کو بھی سامنے رکھے اور ایسا فیصلہ کرے جو ملک بر کے تمام تعلیم اداروں کے لئے قابل عمل ہو محترم سامعین تمام ساتھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں درود شریف کا نظرانہ ضرور پیش کرے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ